بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیات دو سو تین سے لے کے دو سو چھے تک کا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَاهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ صدق اللہ الرزیم اور یاد کرو اللہ کو وَذْكُرُو اور یاد کرو اللہ کو فِي ایامٍ مَعْدُودَات مَعْدُودَات گِنتی کے ایام دن فِي ایامٍ مَعْدُودَات گِنتی کے چند دنوں میں یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذُلحج میں سو دس کو تو قربانی ہوتی ہے سر مُڑایا جاتا ہے عام طور پر توافع زیارہ ہوتا ہے تو اگلے دنوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَئِنِ فَمَنْ تو جس کسی نے تاجلہ جلدی کی فِي يَوْمَئِنِ دو دنوں ہی میں یعنی گیارہ اور بارہ ذُلحج کو اپنے ارکان کو رمی جمرات کو کر کے جانے کی فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں وَمَنْ تَعْخَرَ اور جنہوں نے مؤخر کیا یعنی ایک دن اور تیرہ ذُلحج کو بھی مناہی میں گزارا فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں لِمَنِ اتَّقَا یہ سب ان لوگوں کے لیے تفصیل ہے لِمَنْ کے جنہوں نے اتَّقَا تقوی اختیار کیا وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کی جواب دہی کہ احساس کے ساتھ زندگی گزارتے رہو وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّكُمْ کہ تم الیہی اس کی طرف تحشرون کے کٹھے کیے جاؤگے وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے مَنْ يُعْجِبُكَ وہ بھی ہیں کہ متاثر کرتی ہیں تم کو یُعْجِبُ متاثر کرتی ہیں امپریس کرتی ہیں کَا تُمْ کو قَوْلُهُ جن کی باتیں فِي الْحَيَاتِ الدُنیا دُنیا کی زندگی میں وَيُشْرِدُ اللَّهَ اور وہ يُشْرِدُ گَوَا ٹھہراتے ہیں اللہ کو عَلَى اس پر مَا جُو فِي قَلْبِهِ ان کے دل میں ہے وَهُوَ حالانکہ وہ عَلَدُّ کٹر نہائیت سخت الخسام دشمن ہیں وَيْزَا تَوَلَّا اور جب یہ مُڑ کر جاتے ہیں ساتھ تو کوشش کرتے ہیں فِي الْعَرْضِ زمین میں لِي افصدہ کہ وہ فساد مچائیں فِيهَا اس میں یعنی زمین میں وَيُّهُ لِقَا اور حَلَاق کریں الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ کھیتی کو بھی اور انسانی نسل کو بھی وَاللَّهُ اور اللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا یعنی پیغمبر کے آ جانے کے بعد انکار اور کفر کو وہ پروموٹ کرتے ہیں جس کے بعد لازمًا عذاب آئے گا اور یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ وہ کوشش کرتے ہیں آئیں ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں ان آیات کا ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے وَذْكُرُو اور یاد کرو اللہ اللہ کو فی ایامِ مَعْدُودَات گنتی کے چند دنوں میں فَمَنْ تَعجَّلَ تو جس کسی نے جلدی کی فی یومین دو دنوں میں اور چلا گیا فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اور چلا گیا کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے وہ آبیس ہے فَلَا تو نہیں اثْمَا کوئی گناہ ہے علیہی اس پر وَمَنْ تَعْخَرَ اور جس کسی نے موخر کیا ڈیلے کیا اور ایک دن اور ٹھہرا یہ بھی امپلائیڈ ہے محضوف ہے فَلَا اثْمَ عَلَيْهِ تو کوئی گناہ نہیں اس پر بھی لِمَنْ ان کے لیے کہ جو اتقا تقوی اختیار کریں نون کے نیچے زیر یہ محض ملانے کے لیے ہے ورنہ ہے لِمَنْ اتقا سو لِمَنْ اتتقا ہو گیا ان کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعْلَمُوا اور جان لو انکم کہ تم الیہی اس کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤگے وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے مَنْ وہ بھی ہیں يُعْجِبُكَ تم کو بھلی لگتی ہے تم امپریس ہوتے ہو يُعْجِبُ بھلی لگتی ہے تم متاثر ہوتے ہو متاثر ہوتے ہو کا تم قَوْلُهُ جن کی باتوں سے ہُو یہ من کے لیے قَوْلُهُ جن کی باتوں سے فِي الْحَيَاتِ الدُنیا دنیا کی زندگی میں وَيُشْحِدُ اللَّهُ اور وہ گوہ ٹھہراتے ہیں اللہ کو عَلَى اس پر مَا فِي قَلْبِهِ جو ان کے دل میں ہے وَهُوَ حالانکہ وہ الَدُّ سب سے زیادہ شدید قَتْر الْخِسَام دشمن ہے یعنی یہ منافق وَعِذَا اور جب تَوَلَّ وہ مُو مُوڑتے ہیں سَعَا تو کوشش کرتے ہیں فِي الْعَرْضِ دمین میں لِيُفْصِدَ کہ وہ فساد مچائیں یعنی اپنی حرکتوں سے وہ نتیجہ برامت کریں جس سے فساد مچے فِي هَا اس میں یعنی زمین میں وَيُحْلِقَ اور حَلَاک کریں وہ الْحَرْثَ وَالنَّسْل کھیتی کو اور نسل انسانی کو حِبُّ الْفَسَاد فساد کو پسند نہیں کرتا چاہتا ہے کہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں آئیے میں اب ان آیات کی تلاوت ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ بَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْخِذُ اللَّهَ وَهُوَا أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَمَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْصِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ مَنْ نَسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ صدق اللہ العظیم اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں پھر جو کوئی جلدی کرے دو دنوں میں اور منہ چھوڑ کر چلا جائے بارہ ذلحج کو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو ایک دن اور تاخیر کر لے اور تیرہ ذلحج کو بھی وہیں ٹھہرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ ان کے لیے بات ہے کہ جو تخوہ اختیار کریں اور تم ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات تم کو متاثر کرتی ہے دنیا کی زندگی میں اور وہ گواہ ٹھہراتے ہیں اللہ کو اس پر کہ جو ان کے دل میں ہے حالانکہ وہ سخترین دشمن ہیں اور جب وہ مڑ کر واپس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں کہ وہ فساد مچائیں اس میں اور جب وہ مڑ کر جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں کہ وہ فساد مچائیں اس میں اور برباد کرے فصل کو بھی اور نسل انسانوں کو بھی اور اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا فساد کو اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ڈرو اللہ سے تو پکڑ لیتی ہے ان کو ان کی عزت نفس گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہے ان کو ان کی عزت نفس گناہ کی طرف فحسبہ جہنم تو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہ آخری آیت کو ہم نے ترجمہ نہیں کیا تو میں ایک مرتبہ پھر اس کو کرتا ہوں وَعِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُوا ان سے اتَّقِ اللَّا کہ اللہ سے ڈرو اَخَزَتْتْ ہُو تو پکڑ لیتی ہے ان کو الْعِزَّةِ عزتِ نفس بِلْعِثْم اور مائل کرتی ہے گناہ کی جانب فحسبہ تو کافی ہے ان کے لیے جہنم فحسبہ جہنم تو کافی ہوگی ان کے لیے جہنم وَلَبِئْسَلْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے شاید میں نے اس کی تلاوت بھی نہیں کی تھی وَإِذَا قِيلَ لَخُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَلْمِحَاد اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اخذت پکڑ لیتی ہے ان کو عزت ان کی عزت نفس اور مائل کرتی ہے بالعثم گناہ کی طرف فَحَسْبُهُ تو کافی ہوگا ان کے لیے جہنم وَلَبِئْسَلْمِحَاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ